ایسے ممالک کا احاطہ کریں گے اور ان کو سبق سکھائیں گے یہ نرندر مودی صاحب کانگریس سے خطاب کرتے ہوئے امریکہ میں کہتے ہیں اور کانگریس جہاں پہ تمام کانگریسمنٹ سن رہے تھے امریکہ کے ان کی باتیں اور وہ بارہاں تالیاں بجا بجا کر خوشی کا اظہار کر رہے تھے نرندر مودی صاحب جب پاکستان کو دہشتگرد ملک قرار دے رہے تھے امریکہ جس کے تعلقات پاکستان سے اب بگڑتے جا رہے ہیں ہم اپنے مہمانوں سے ضرور پوچھیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیا افغانستان سے اب ان کا انٹرسٹ ختم ہو گیا ہے جس کی وجہ سے وہ چھڑی اب پاکستان کو ایک اور دفعہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دہشتگردی کے لیے ایف سکسٹینز چاہیے وہ کہتے ہیں ہم آپ کو نہیں دے سکتے ان کے مفادات کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ساتھ ان کی دوستی کا ہاتھ جو ہے وہ بھی کھچا چلا ج جاتا ہے دوسرا تیسرا معاملہ پاکستان اور چائنہ کے حوالے سے جو بڑھتی ہوئی قربتیں اور خاص طور پر سی پیک ہے پریشان کر رکھا ہے اس نے انڈیا کو اور انڈیا چاہتا ہے اور امریکہ بھی یہی چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ نیکسس جو ہے توڑا جائے اور پاکستان کو کمزور کیا جائے نیوکلس سپلائرز گروپ کے لیے امریکہ بہت زیادہ بیک کر رہا ہے انڈیا کو انڈیا چاہتا ہے پہلے وہاں پہ پہ پہنچ جائے اور پاکستان کو ب رہا ہو کے دہشتگردی کا ممبائی یہ ہیں دیکھیں فیصل ایک ریپیئر کی سب سے پہلے ہمیں جو ضرورت سے جو اندرونی طور پر مسائل بڑھتے جا رہے ہیں ہمیں ان کو دیکھنا پڑے گا کہ ان مسائل کی جڑیں کہاں پر ہیں اب جیسے آپ نے ابھی بات کی اس میں سب سے بڑی چیز ہے کہ ہماری جو فورن ڈپلومیسی ہے وہ کہاں ہے ہمارے فورن منسٹر صاحب اس وقت میں کون ہیں کہ نرندر مودی صاحب جاتے اور وہ اپنے مشن کے ساتھ جا رہے ہیں he is very loyal to his nation whatever it is ٹھیک ہے وہ میرے دشمن ہے مجھے ذین میں رکھنا چاہیے کہ اس بات پر وہ دشمن ہے اور ساتھی ساتھ یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ اپنے country کی loyalty میں کر رہے ہیں اور جیسا بھی آپ نے کہا کہ ہمسائے اچھے یا برے ہونے کی تو بات کی بات ہے اگر وہ کچھ کر رہے ہوں اور جس سے result oriented deliver کر رہے ہوں تو ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری بھی delivery جب تک ویسی نہیں ہوگی تب تک ہم پھر قدم با قدم پیچھے سے پیچھے ہی ہوتے جائیں گے تو یہ کہ انڈیا اور امریکہ کا جو relationship develop ہو رہی ہے وہ آپ کی ان کے ساتھ کبھی بھی نہیں ہوئی 2008 میں وہ civilian nuclear technology کے transfer کے اوپر انڈیا کے ساتھ بات کرتے ہیں آئندہ بھی کبھی نہیں ہو سکے گی دیکھیں جب آپ یہ کہتے ہیں وہ وہاں سے خبریں چلتی ہیں ان کی ملاقاتوں کی تو ان کو پھر interpretation کے اوپر ہم base کر کے نہیں بات کر رہے ہیں ہم reality کے اوپر base کر کے بات کر رہے ہیں if i am to believe جو اخبارات کے اندر چپائے چائنہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ move کرو and nuclear supplier group کی membership کے لیے application تو چائنیز ہمیں lead کر رہے ہیں اس کے لیے اور یہ ہمارا foreign office کر رہے ہیں نہیں نہیں اقتن نہیں اقتن ایسا نہیں ہے ہم نے نہ پہلے چائنہ کے کہنے پر اپنا nuclear program چلایا اور بنایا اور نہ آئندہ nuclear supplier group کی membership اس پلائر group بھی وہی بات بنتی ہے نہ پہلے سے ہم نے جتنے ہمارے ایٹمی توانائی کے شعبے ہیں وہ civil technology کے ہوں یا ہماری strategic ضرورت ہو یا ہمیں ہتھیاروں کی صورت میں ہمیں ان کی ضرورت ہو نہ کبھی پہلے چائنہ کے مرہون منت رہے نہ امریکہ کے مرہون منت رہے نہ آئندہ کبھی ہوں گے وہ ہماری اپنی ایک تیاری ہے ہماری اپنی ایک policy ہے اور الحمدللہ ہم جب بھی کوئی حکومت آئی کسی بھی across the board کسی بھی سیاسی جماعت کی ہمارا یہ program نہ کبھی متاثر ہوا نہ کبھی خراب ہوا نہ کبھی ہم اس راستے سے ہٹے جو میرے ملک کی اور میری ریاست کی اور میرے پاکستان کی ضرورت ہے اور نہ آئندہ کبھی ایسے ہوگا جہاں تک امریکہ کی policy کی اور اس وقت کے اور آج کے حالات کی بات ہے اس وقت افغانستان میں روس کو روکنے کے لیے اسے ضرورت تھی اس نے آنا تھا چل کے آپ کے پاس ہمیں ضرورت تھی ہم نے بھی تو decide کیا نہیں ہمیں ضرورت تھی نہ ہم نے decide کیا ہمیں ضرورت تھی ضرورت کیوں نہیں تھی افغانستان کے بعد کس کی باری تھی آپ کی باری تھی اور وہ ان کا پلان کیا تھا وہ گہرے سمندر تک اور گرم پانیوں تک پہنچنا چاہتے تھے یہی وہ کرنا چاہتے تھے پھر آپ کے ساتھ بھی انہوں نے جنگ کرنی تھی ان کا اپنا ایک پلان تھا ہم نے پوری قوم نے اس مارکے میں حصہ لیا اور ہم نے روس کو وہاں پر روکا اگر ہمارے مفادات نہ ہوتے اگر پاکستان کے مفادات نہ ہوتے تو ہمیں اتنی بڑی وہ افغان دوار لڑنے کی کیا ضرورت تھی اتنی بڑے رفیوجیز کو اپنے پاس آپ کہہ رہے ہیں ہمارے مفادات تھے افغان دوار کو لڑنے کے لیے پاکستان کے دفاع کے لیے آپ کو ضروری نہیں تھا پاکستان کے they were not knocking on our borders کیسے آپ کہہ سکتے ہیں اگر وہ جلال آباد اور کندھار تک وہ آ رہے ہیں اور قسم کی بحث ہے نہیں دیفینیٹلی دیکھیں اور قسم کی کچھ نہیں اس وقت طالبان بھی افغان طالبان ہیں جو امریکہ جو سے اس وقت لڑڈا ہے وہ بھی ہمارے پاس ہمارے border کو cross کر کے اندر آ رہے ہیں فیصل شکل صاحب کوئی بھی انٹلیکچول آج کے معروضی حالات میں بیٹھ کے جو بھی بات کرے روس کا افغانستان میں آنا اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا افغانستان سے کیا ملنا تو وہ ultimate گرم پانیوں تک پہنچنا چاہتا تھا اور اسی کی ساری جنگ کی پاکستان کے اندر انہوں نے آنا تھا آج اب آپ نے وہی کام ایک اچھے پیرائے میں کرنا شروع کی ہے آپ جب وہ سہولت دینے کے لیے دنیا کو تیار ہوئے جب آپ گوادر بندرگاہ کو اپریٹیو کرنے کے لیے تیار ہوئے جب آپ کندھار اور کابل اور اس سے آگے چل کے اوزبکستان تاجکستان تک اپنی شاہرائیں اور اپنی یہ اس کو بڑھانے چلے ہیں تو کیا روس آپ کے پاس چل کر نہیں آیا کہ ہمیں بھی اس کا حصہ بنائیے ہمیں بھی اس سے استفادہ کرنے دیجئے ہم بھی تجارت یہاں سے کرنا چاہیں گے آج وہ چل کے آپ کے پاس آئے اس کی ضرورت ہے اور جہاں تک امریکہ کے بدلتے ہوئے تیور ہیں جب آپ کی قربت چائنا کے ساتھ ہوگی جب آپ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے لگیں گے جب آپ کی قربت روس کے ساتھ بڑھے گی تو دیفینیٹلی وہاں سے آپ کو چینج نظر آئے گی ہم کہتے فورن پالسی بیلنس کرنا پڑتی ہے اگر چائنا کے ساتھ ہم بہت زیادہ قریب ہو رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں ہم امریکہ جو ہے انڈیا کو پروپ اپ کر رہا ہے ہمارے خلاف جلل صاحب ان حالات کے اندر مودی صاحب کے آپ نے تیور دیکھ لیے کانگرس سے وہ خطاب کر کے پاکستان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ میاں صاحب نے جیسے انڈیکیٹ کیا کہ ہماری فورن پالسی کا فیلیر ہے یہ ہم بیلنس کرنا چاہتے ہیں ہم لیکن بیلنس کر نہیں پا رہے ہیں خطے کے اندر آئیسولیٹ ہوتے جا رہے ہیں کیا کہتے ہیں جنس صاحب آپ کو فور کاسٹ آف انٹرپشن اور معذرت کے ساتھ جب وزیراعظم اقوام متحدہ میں گئے اور جس طرح سے مسئلہ کشمیر کو اور بھارت کے انعظائم کو اور بھارت کے مظالم کو پیش کیا وہ بھول گئے ہم وزیراعظم پاکستان نے اپنے اسی ٹنے اور میں آج سے کوئی سالڈیٹ میں نے کی بات کلبوشن کے معاملے کلبوشن کے معاملے کے اوپر تو وزیراعظم صاحب بولے نہیں جتنی ہمیں ضرورت تھی جتنی ضرورت تھی جتنی ضرورت تھی کہ وہ ہمیں کہتا کہ یہ پیدا ہوتی ہے دہشتگردی یہ پنگوڑا ہیں دہشتگردی کا یہ ان کو مردرمودی صاحب کو کہنے کی ضرورت تھی یہاں پہ آکے وہ میاں صاحب جا کے چل کے چلے جاتے ہیں شادی کے اندر اوپر سے اتنی دوستی تو مجھے وہ یاد آتی ہے کہ مو سے رام رام بغل میں چوری اور مو سے رام رام والی وہ بالکل سیم پالس سے نظر آتی ہے جل صاحب سوال آپ کے پاس آ گیا فیصل صاحب آپ نے سوال بڑا ایسا اٹھا دیا کہ میں پوری کوشش کروں گا کہ میں کسی جذبات کی روح میں نہ بہوں لیکن بات یہ ہے کہ جو کچھ نرندر موجی آج ہمارے ملک کے ساتھ کر رہا ہے وہ بالکل اپنے نیشنل انٹریسٹ ہیں اور ہمیں اس سے یہی توقع تھی لیکن مجھے میرے لیڈرز کہاں غائب ہیں اور وہ میرے پاکستان کے لیے جو کچھ انہوں نے کرنا تھا مجھے وہ کرتے وہ نظر نہیں آتے بڑی آسانی سے آج جس دن ہم افغانستان میں نرندر موجی گئے تھے اس دن بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ افغانستان میں امن امن اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک سینچوریز ابراڈ بن نہیں ہوں گی جب تک بورڈر کے اس پار سے آنے والا ٹیوریس نہیں رکے گا افغانستان میں امن نہیں آئے گا اس کے پنتالیس منٹ بعد وہ پاکستان میں لینڈ کرتا ہے اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی نواسی کو آشیر بات دیتا ہے اور وہاں پر پگڑیاں چینج ہوتی ہیں اور وہاں سے وہ ایک دوستی کا پیغام دیتا ہوا اپنے وطن میں جا کے اتر جاتا ہے کہاں تھی ہمارا وہ نیشنل انٹریسٹ کا دفاع جو میرے وزیر آزم نے میرے ملک کا دفاع کرنا ہے وہ تو مجھے اس وقت نظر نہیں آیا کلبوشن یادب اپنے سارے ازائن کے ساتھ گرفتار ہوتا ہے وہ پوری کنفیشن سٹیٹمنٹ دیتا ہے اور میرے وزیر آزم یہ پوائنٹ نرندر سنگھ مودی کے ساتھ اور انٹرنیشنل فورم پہ نہیں اٹھا سکتے اور آج جب آرمی انٹرفیئر کرتی ہے تو آپ کے سرطاج عزیز صاحب کہتے ہیں کہ ہم اس کو یونائٹڈ نیشن پر اٹھائیں گے یونائٹڈ نیشن پر تو آپ اٹھائیں گے ہندوستان کے ساتھ اٹھاتے ہوئے ہمیں کیا مشکل پیش آتی ہے یہ سمجھوتا ہے ایکسپریس کا ایشو ہم نہ انٹرنیشنل فورم پہ اٹھاتے ہیں نہ ان کے ساتھ اٹھاتے ہیں پتھان کورٹ کا واقعہ ہوتا ہے تو میں نے پہلے پروگرام میں کہا تھا کہ یہ ان کا انٹرنل ائر فورس کا ایشو ہے جس کو وہ انٹرنیشنل رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں ہم پندرہ سال سے ان دہشتگردوں کے ساتھ دڑ رہے ہیں دہشتگردوں کا یہ پیٹرن آف اٹھائک ہی نہیں تھا جو پتھان کورٹ میں ہوا لیکن ہم نے ایک ٹیلی فون انٹرسیپٹ کی اوپر جو کہ جل ہی تھی اس پر ہم نے گجرہ والا میں آپ کے ایف ای آر دج کرا دی اور ہم نے اپنی چارشٹ بصول کرنے کے لیے ہم ہاتھ لے کے کھڑے ہو گئے کہ جی حکم کریں اور کیا کرنا ہے ہم نے یہاں سے انویسٹگیشن ٹیم بھیجی جس کو پوری طرح ایکسس بھی نہیں دی گئی پتھان کورٹ میں نہ دی جانی تھی پہلے دن سے ہمیں پتا تھا تو ہم ادھر شیر و شکر ہو رہے ہیں نہیں تو ہم یہاں پہ پرچے بھی تو درج کرتے رہے ہیں درج فورٹ ایمز ہیں کہ یہاں پہ ہم نے پرچہ درج کرا دیا ہم ہندوستان کے ساتھ نہ کلبوشن یادب کا ایشو ڈسکاس کرتے ہیں نہ سمجھوتا ایکسپریس کا ایشو ڈسکاس کرتے ہیں نہ یہ بھونڈا الزام جو پتھان کورٹ والا لگایا جاتا ہے نہ اس کا الزام بات کرتے ہیں جو ہمارے ستر ہزار سے زیادہ کشمیری شہید ہو چکے ہیں نہ ان کی ہومن رائٹس کا ایشو اٹھاتے ہیں گجرات میں جو مذہبی آزادی کی اوپر سب سے لوش گراف ہے انڈیا کا اس ایشو کو ہم نہ یونائٹڈ نیشن میں اٹھاتے ہیں نہ امریکہ میں جا کے اٹھاتے ہیں کیونکہ ادھر وہ ہماری پرچی پر لکھا ہوا نہیں تھا جو وزیراعظم صاحب ہاتھ میں رکھ کے پڑھ رہے تھے کیونکہ اس پر وہ لکھا ہوا نہیں تھا تو ہمارے جو حکومت ہے دیکھیں ہمیں ہندوستان ابھی کر کے آ رہا ہے اس کا ادراک کرنا بہت ضروری ہے ایک طرف وہ ہماری ایکنومک سٹرنگولیشن کر رہا ہے ایکنومک سٹرنگولیشن کر رہا ہے کیونکہ ہندوستان کو ابھی پتہ ہے کہ ہم نے اپنے خون اور جانوں کا تامہ پگلا کے اس کی بیرونی دیوار کو بہت مضبوط کیا ہے اس کی قیمت پورے بیس کروڑ عوام نے دیئے اور اس پاکستان کی عام فورسز نے دیئے ہم نے اپنے بیس بھی سالہ بچوں کی لاشیں کفن میں ڈال کے ان کی ماں کو تحفے میں بھیجی ہیں اور ہم اس فصیل کو مضبوط کرتے رہے ہیں موسیقی